اسلام علیکم ناظرین میں ہوں نگا محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں لوگ ڈاؤن ڈیس لوگ ڈاؤن ڈیس میں ہم سب سے پہلے بات کریں گے پیچی آئی کی ہمارے ساتھ سائمان عدیم صاحب ہے ایم این اے ہیں اسلام علیکم سائمان عدیم صاحب ہے اسلام علیکم اسلام اچھا اب بھی وزیراعظم صاحب کی تقریر چل رہی تھی تو انہوں نے بتایا جس طریقے سے کہ ہفتے سے جو ہے وہ لوگ ڈاؤن ایز کرنے کا تھوڑا فیصلہ کیا گیا ہے تو اس کے بارے میں بتائیں گی کہ لوگ ڈاؤن کس طریقے سے ایز ہوگا کون سی ایسے ڈیپارٹس ہیں یا چیزیں ہیں جن کو کھولنے کی اجازت دی جائے گی اور کون سی ایسے ہیں جن میں ابھی فیل وقت جو ہے اجازت نہیں دیں گے انہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اس وقت پرائم منسٹر کا انیشیٹیف جو ہے وہ کیا ہے کس وجہ سے وہ اس کو کھولنا چاہ رہے ہیں اس کو ایز کیوں کرنا چاہ رہے ہیں لوگ ڈاؤن کو تو پہلی تو بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم اپنے آپ کو کمپیر دوسری کنٹری سے نہیں کر سکتے ہمارے کنٹری میں جو سب سے بڑی جو جس کو آپ کہہ سکتے ہیں ہمارے اگینس جاری ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہاں پہ پاورٹی بہت زیادہ غربت ہے لوگ غربت سے زیادہ مریں گے بنسبت کے جو ہے لاؤگ ڈاؤن سے یا آپ کرونا سے جس کو کہہ سکتے ہیں تو مقصد یہ تھا کہ اس کو ایز کیا جائے اور سمارٹ لاؤگ ڈاؤن جس کو کہتے ہیں اس کی طرف ہمیں لے کے آیا جائے اس کے اندر تین چار چیزیں جو بہت ضروری تھیں ان میں یہ تھا کہ اگر ہم لوگ سٹانڈر پروسیجرز جو ہیں ان کے ایس اوپی اس کو فالو کریں اور اس کے اندر جو ڈیفرنٹ قسم کی بزنسز ہیں جو جن پہ زیادہ اثر نہیں ہوتا جو آسانی سے جن کو آپ کھول سکتے ہیں اس کے اندر آپ کے پیکجنگ بھی ہو گئی اس کے اندر پیپر انڈسٹری ہو گئی اس کے اندر آپ اگری کلچر کو لے لیں اس میں بزنسز کو لے لیں کچھ آپ کی جو انڈسٹریز ایسی ہیں جو فیکٹریز وغیرہ ہیں ان کو لے لیں اگر آپ ان کے اندر ایک سٹانڈر پروسیجرز جو کہ ڈیفائن کیے جائیں گے ان کو فالو کریں آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک نمبر آف لوگوں کو روزانہ اپنی فیکٹریز میں بلائیں آپ کا نمبر ڈیفائن ہو جاتا ہے کہ اتنے لوگ آفیسز میں یا اتنے لوگ ان جگہوں پہ پہنچیں گے ان کی یہ ٹائمنگز ہوں گی ان کی یہ شفٹس ہوں گی تو آپ آسانی سے ان چیزوں پہ قابو پاس سکتے ہیں اور جو ہمارا سب سے بڑا مقصد ہے جو ڈی ویجز ہیں جو ہمارے اس وقت لوگ جن کو سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ان کو ڈیلی ویجز پہ ان کی نوکریاں ختم ہو گئی تھی ان کو دوبارہ سے روزگار جو ہے وہ مہیا کیا جائے اور اس کے لیے جو چھوٹے چھوٹے جو ذرائع ہیں روزگار کہ ان کو بھی ہم نے کوشش کرنی ہے ان میں دیکھیں آپ پچھلے دنوں ہم نے جیسے باربرز ہیں جیسے چھوٹی دکانیں ہیں ان کو بھی ہم نے کھولا لیکن اگر ان کے آپ ایسو پیس کو فالو کریں گے ان کے پروسیجرز کے مطابق چلیں گے تو 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 کوئی ایسی وجہ نہیں ہو سکتی کہ لوگوں کو کرونا سے کوئی ڈر ہو لیکن اگر آپ ظاہر ہے آپ مساجد کھولی گئی ہیں مساجد کے اندر ہماری طرف سے تو پوری کوشش ہے کہ ہم ان کو جو ہیں وہ ایسو پیس کے لحاظ سے جو ہیں وہ سب لوگ آئے ہیں نمازیں تراویی خاص طور پر یہ کیونکہ رمضان ہے اس میں اس کو جو ہیں وہ فالو کریں لیکن اگر وہ اپنے رولز کو توڑیں گے تو ظاہر سی بات ہے پھر جو آپ ان کے جو آپ کے اگر رولز کے مطابق نہیں چلے گا تو ظاہر ہے پھر ہمیں کچھ اس میں سختیاں کرنی پڑیں گی اور ان کے اندر فائنز ہو سکتے ہیں اچھا اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جس طریقے سے لوگ ڈاؤن کو سمارٹ لوگ ڈاؤن میں کنورٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں آپ لوگ تو پبلک ٹرانسپورٹ اس کے لیے کتہ ضروری ہے آپ کیا سمجھتے ہیں پبلک ٹرانسپورٹ کھولا جائے گا یا نہیں دیکھیں پبلک ٹرانسپورٹ پر سب سے پہلے شروع میں ہی آپ نے دیکھا تھا کہ ابھی جو بات ہوئی اناؤنسمنٹ بھی ہو گئی تھی اس کی ٹرینز جو ہیں وہ عید سے پہلے چلائی جائیں لیکن خاص بسز کا بھی جو ہمیں چاہیے ہوتی ہیں ضرورت کے طور پر اگر ہم نے یہ ساری فیکٹرییاں کھولنی ہیں تو ہمیں اس کو بڑی سمارٹلی ہمیں ان کو اس طرح سے کھولنا پڑے گا ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کو مکمل طور پر بند کریں ہیں اس کے اوپر ابھی جو ہے وہ جاری ہے اس کے اوپر بحث ہے لیکن ساتھ ساتھ ہمیں ان کے بغیر گزارہ بھی نہیں ہے تو ہمیں کھولنے کے لیے اس کے جو ہیں وہ کئی قوانین کوئی ضوابط بنانے ہیں اور ان کے تحت کھولا جائے گا اور ان کے تحت اگر عوام ان پہ عمل درامت کرتی ہے تو آپ کا ڈیلی ویجر کبھی اس میں فائدہ ہو سکتا ہے آپ رکشاہوں کو دیکھ لیجئے رکشاہوں میں ایک سرٹن سیٹنگ ہوتی ہے اگر آپ اس میں اتنے لوگوں کو نہ بٹھائیں آپ اس کے اندر ایک سے دو لوگوں کو اجازت دیں تو آپ اس کو آسانی سے یہ لاغو کر سکتے ہیں اسی طرح ٹیکسی ہے گاڑیاں ہیں اس میں بھی اگر آپ ایک نمبر ڈیفائن کر دیتے ہیں کہ بھئی اتنے لوگ بیٹھیں گے اس سے زیادہ نہیں بیٹھیں گے اور جو اس کو کروس کریں گے ان کے اوپر جو ہیں وہ فائنز لگ سکتے ہیں تو ہم قابو پاس سکتے ہیں اور اپنے کاموں پہ بھی جا سکتے ہیں اچھا اس کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے آپ نے بولا کہ لوگوں کو خود بھی اب ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا تو آپ نہیں سمجھتیں کیونکہ اگر لوگ ڈاؤن کھلے گا تو پھر ایک دم ہی لوگ بہار نکلیں گے اور پھر ایک situation جو ہے بہت ورس ہو جائے گی تو اس کو implement کروانے کے لیے government کو بھی مطلب کہ کچھ کوشش کرنی چاہیے اپنے لحاظ سے چاہے وہ صوبائی governments ہوں ہم لوگ تو سمجھتے ہیں کہ فیڈل حکومت اس چیز کو خاص طور پر وفاق یہ سمجھتی ہے کہ اس وقت ہمارا سب سے بڑا جو اس وقت رول ہے وہ اس کی صوبائی حکومتوں کا ہے اور ان کو اس چیز کو دیکھنا پڑے گا کہ جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں اپنے طور پر بھی اگر وہ ان کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں تو ان کے اوپر ان کی اس وپیس کو وہ مدد نظر رکھیں اسی وجہ سے ٹائگر فورس بنائی گئی ہے اور ٹائگر فورس کا بھی مقصد یہی ہے کہ وہ لوگوں کو اس وقت امدادی طور پر ہنگامی طور پر ان کی مدد کو پہنچے اور ہم لوگ نے اگر آپ صرف اس کے اندر 17,000 آپ دیکھ لیں کہ اس کے اندر ڈاکٹرز نے اس کے اساتذہ بھی ہیں اس کے انجینئرز بھی ہیں تو اس سے ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے they are not being paid وہ ہمیں صرف ولنٹریلی ہمیں آکے جو ہیں وہ مدد کرنے کو تیار ہیں تو یہ سوبوں کے اوپر ہے کہ وہ کس طرح ان کو یوٹلائز کریں ان سے فائدہ حاصل کریں ان سے مستفید ہو وہ آپ کو آپ کی جو جہاں پہ SOPs نہیں لوگ فالو کر رہے ہیں ان کی بھی آپ کو ڈی سیز اور ای سیز تک ان کی اطلاع پہنچا سکتے ہیں جن لوگوں کے پاس راشن نہیں پہنچ رہا ان کی امداد کر سکتے ہیں ان تک راشن پہنچانے میں مدد کر سکتے ہیں سینٹر کو بتا سکتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو اب چھوٹے چھوٹے مساجد جو محلوں میں موجود ہیں وہاں پہ ان کے اوپر نظر ہم نہیں رکھ سکتے تو ان کو یہ لوگ جو نمائندے ہیں ان کی نشاندہ ہی کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ یہ رولز فالو ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں تو یہ بڑی اچھے چیز ہوگی کہ اس کرونا کے اس ایسے جو ہمارا یہ سخت مرحلہ ہے یہ جو ہماری امرجنسی کی حالت ہے اس میں ہم اپنے آپ کو کھولنے کی کوشش بھی کریں کیونکہ پورے دنیا میں آپ دیکھیں اس پر لوگ ڈاؤنس جو ہے وہ ایز ہو رہے ہیں ان کو کھولنے جا رہے ہیں تباہ و برباد کریں گے اچھے اس کے ساتھ آپ نے ٹائگر فورس کی ٹائگر فورس کے آپ نے بات کی تو ٹائگر فورس پہ بڑا کریٹسائز کیا جا رہا ہے اس پہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ظاہر سی باتیں نیچے اگر آپ لوکل بوڈیز کے جو لوگ ہیں ان کو انوالف کر لیں اس کے انتے ہیں تو یہ بہتر ہوتا بہنزبت اس کے کہ آپ نے ٹائگر فورس بنالی اب وہ کب کام کرے گی کیسے کام کرے گی اس کا کچھ ابھی آتا پتہ نہیں ہے آپ سمجھتی ہیں کہ لوکل گورنمنٹ سے بھی کام لیا جا سکتا تھا دیکھیں آپوزیشن کی طرف سے یہ بات ضرور آئی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ یوتھ پارلیمنٹ کو بھی انکلوٹ خرم کر سکتے تھے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم اپنے لوکل بوڈی کے لوگوں کو انوالف کر سکتے لیکن انہوں نے ابھی تک اس کی انوالمنٹ نہیں دکھائی ان کو چاہیے تو یہی تھا کہ وہ ان کو انوالف کرتے تاکہ یہ جو ہم اس وقت اس کٹھن مرحلے سے گزر رہے ہیں اب اگر ہم نے یہ فورس بنائی بھی ہے تو یہ کوئی پی ٹی آئی کی فورس نہیں ہے نہ اس میں کوئی پارٹی کے افراد ہیں ایک نمک کی برابر ہیں اس کے اندر باقی جتنے لوگ ہیں وہ اپنے طور پر اپنے علاقوں میں نمائندوں کے طور پر کام کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے سائمان عظیم صاحبہ آپ نے بتایا کہ کوئی پولٹیکل پارٹی نہیں ہے اس میں لوگ سب ہیں ہمارے ساتھ خیل داس پہستانی موجود ہیں ایم این اے ہیں پی ایم ایل ان کے اسلام علیکم خیل صاحب والیکم اسلام خیل صاحب سٹے ڈے سے جو ہے وہ لوگ ڈاؤن کو ایس کیا جا رہا ہے تھوڑا سمارٹ لوگ ڈاؤن کی طرف جایا جا رہا ہے جیسے وزیراعظم عمران کھان نے فرمایا تو یہ خوش آئیں دے آپ اس کو سپورٹ کریں گے دیکھیں لاگ ڈاؤن کا مطلب ہوتا ہے لاگ ڈاؤن یہ جیسے ایسانی صاحب کہتے ہیں ڈگری ڈگری ہوتی ہے تو یہ لاگ ڈاؤن کا سمارٹ لوگ ڈاؤن کیسے ہوگا یا لاگ ڈاؤن کیسے اس کی مجھے تو کوئی اور مین سمجھ میں نہیں آ رہی ہے میں سمجھتا ہوں یہ جو 22 کلوڑ عوام ہیں ان کو مزید ان کے لئے چیلنج پڑے نہیں سمجھ میں آ رہا میں سمجھتا ہوں ابھی تیزی سے جس طرح آپ بھی آج بھی کیسے دیکھیں پچیس آرہ تک پاکستان میں کیسے ہو گئے ہیں تیزی سے بڑھ رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر تو اس سمجھال میں لاگ ڈاؤن نرم کرنے کے کیا مرکت ہے ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا اور میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے وفاق میں ہیں پہلے جن سے ان کے پاس کوئی واضح پالے سی لاگ ڈاؤن کی نہیں ہے یہ پورے پورا جو عرصہ ہے وزیراعظم نے اس پہ گزار دیا کہ لاگ ڈاؤن ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے کیوں ہو رہا ہے کون کر رہا ہے اشراف سے آ کر رہی ہے تو مجھے تو یہ پہلا ایسیٹیٹر جو پرائنسٹر ہے پاکستان کا جس کو کچھ پتا نہیں ہے فیصلے کہاں ہو رہا ہے کون کر رہا ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پی ایم ایل این اس ایس کے حق میں نہیں ہے وہ چاہیے کہ سخت لاگ ڈاؤن ہو بلکل ہم سخت لاگ ڈاؤن گے ہیں اور صوبے اپنا جیسے فیصلہ کریں گے جیسے پنجاب نے کر دیا ہے سندھ کے چیزے کیا فیصلہ کرتے ہیں اس سلسے میں میں سمجھتا ہوں ابھی بھی بہت ضرورت ہے کہ لوگ گروں میں رہیں اتیاد کریں اور جب صورتہ نارمل ایس کے بعد اگر ہوتا ہے دوسری چیز یہ بتا دی جائے گا اگر لوگ ڈاؤن مزید سخت رہتا ہے جو لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں اور جو لوگ پریشان ہیں جو تاجر پریشان ہیں وہ کیا کریں ان کے لئے کیا حال ہے آپ کے پاس پر دیکھیں تاجر پریشان ہونا ہونا اس کی تاریخ میں کوئی حصہ نہیں کہ وہ پریشان ہے نفع کے لیے تاجر نفع اپنا آگے جبکہ نکال لیں گے مگر جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ بے روزگار لوگ ہو گئے ہیں یا تیاری جو یہ بالکل آپ کا ویلیٹس سوال ہے اس کے ایمیت بھی ہے مگر یہ کام کس کا ہے یہ کام گورنمنٹ کا ہوتا ہے اگر بہران سر پوری دنیا میں آئے ہیں تو تمام دنیا کے ممالک ہیں وہ ہی ان کے دیکھ پال اور ان کے سب امسائلات کر رہی ہیں تو یہاں پر بچ کس ہو یہ سندھ گورنمنٹ نے لاکڈاؤن کی تو کی اچھی لاکڈاؤن کے نہیں کوشش بھی کی اچھی پالیسی بھی ہے مگر کوئی ریلیف نہیں ہے پنجاب میں باقی تین صوبے بھی پاکستان میں ان میں بھی کوئی ریلیف کا پیکش نہیں ہے میں سمجھ رہی ہے یہ حکومت کی ذمہاری تھی وفاق کی ذمہاری تھی صوبوں کی ذمہاری تھی اس میں ناکام گئے ہیں سب اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ریلیف پیکش جو ہے یا فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ملنا چاہیے تھا آپ یہ بول رہے ہیں نہیں دونوں کے طرف سے ملنا چاہیے وفاق نے بھی پیڈرل نے بھی اناس کیا ہے مگر وہ ملا نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں مل کے ان کو کرنا چاہیے صوبوں کو اور وفاق کو جس کی ذمہاری آتی ہے اور وہ کرنی چاہیے باقی جہاں تک آپ کراچی سے لے کے کشمور یا پورے پاکستان میں جو مختیر حضرات ہیں انٹیوز ہیں یا جو ادارے پلائی ادارے یا ہمارے جو سوسائیٹی لوگ جو لکات دیتے ہیں وہ خود بھی اپنی عام عدد آپ کی تیرے ہیں پورے پاکستان ہماری پیملین نے کافی ہم نے تمام سوپوں میں ہم نے بھی راشت پرچسن کیا ہے تو ہم نے افاظتی کٹس بھی شہبہ شریف صاحب ہمارے پریزیڈن نے پورے پاکستان میں بھیجی تو اس طرح سب کچھ مل کے کر سکتے ہیں یہ صرف مگر بڑی ذمہواری حکومت کی ہے اس کے بعد سب کی ذمہواری بڑی ذمہواری حکومت کی ہے سائمہ صاحبہ ایک چیز بتائیے گا جس طریقے سے خیلدہ سب بتا رہے ہیں بڑی ذمہواری جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی ہے وہ ایز لوگ ڈاؤن جو ہو رہا ہے ہفتے سے اس کے بھی حق میں نہیں ہیں اور کہہ رہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہواری ہے جو بے روزگار ہو رہے ہیں انہیں جو بھی چیز ہے مہیا کریں اگر انہیں پیسہ دینا ہے تو پیسہ دیں راشن پروائیڈ کرنا ہے راشن یہ فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہواری ہے آپ اس سے اتفاق کرتی ہیں دیکھیں میرے خیال میں جب نفسی کی بات آتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جتنا جو فنڈ دیا جا رہا ہے اس میں اس کی کوئی پوچھکچ نہیں ہو اور وفاق جو ہے اس کے اندر یہ بھی نہ کرے کہ ان سے یہ پوچھے کہ وہ کہاں گیا پیسہ آج جب ان کو پیسے دینے کی بات آ رہی ہے اور یہ ان کا فرض بنتا ہے کہ اپنے صوبوں کو وہ خود دیکھیں اس کے باوجود اس وقت وفاق آپ دیکھ سکتے ہیں کہ احساس پروگرام کے تھو اس وقت ایک کڑوڑ بیس لاکھ لوگوں کو اس نے جو ہے جاری ہے مطلب ہاف اف دا پیپل اس کے اندر جو ہیں اس سے مستفید ہو چکے ہیں بارہ ہزار روپیہ ان کو کیش امرجنسی پروگرام کے تحت دیا جا چکا ہے گھر بیٹھے مل رہا ہے اور اس کے علاوہ بھی ابھی جو ایک اور پی ایم کا انیشیٹیف شروع ہونے جا رہا ہے وہ جن کی نوکریاں اس کرونا کی وجہ سے ختم ہو گئی ہیں ان کے لیے ایک الگ پیکج آ رہا ہے جو پی ایم انیشیٹیف کا ایک الگ پیکج ہوگا اور یہی نہیں ہم نے جو ابھی ایکنامک اس پیکج کے لیے ہم نے 1.25 ٹریلین روپیز کا مختلف ہم نے پیکجز جو ہیں وہ مختص کر دی ہیں جو کہ ساتھ ساتھ یہ جو ہمارے ایز ہوں گی جو لوگ ڈاؤن ہوں گی ان کی امداد کے لیے بھی اس میں یہ ریلیس کیے جائیں گے تو ہماری طرف سے تو میرے خیال میں کوئی کتا ہی نہیں ہے ہم اپنی طرف سے جہاں جہاں سے ہو سک رہا ہے ہم پوری کوششیں کر رہے ہیں اور ہم اب چاہتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ صوبے ہمیں کہیں صوبوں کو اپنی طرف سے اپنا جو پی ایف سی وارڈ ہے اس کو استعمال کرنا چاہیے وہ کہاں جا رہا ہے ہم نے تو مخیر افراد نے بھی مل کے جو ہیں لوگوں کو راشن بھی بانٹا آپ اپنے طور پہ اگر یہ کر سکتے ہیں تو ایک مختلف اگر آپ کمپلیٹ ایک بنا لیں ایک سسٹم بنا لیں تو ہو نہیں سکتا کہ یہ چار مہینے کا جو ہم نے دیا ہے آگے آپ لوگ بھی اس کو کنٹینیو کر سکیں تو اس صورت میں تو ٹھیک ہے اگر تمام افراد اس کے اندر اس نیٹ میں آ جاتے ہیں تو تو آپ اس کو لوگ ڈاؤن کر لیں لیکن جب اس نیٹ میں تمام لوگوں تک آپ پہنچ نہیں سکتے یہ تو صوبوں کے اوپر ہے کہ وہ آئیڈنٹیفائی کرتے جب وہ آئیڈنٹیفائی نہیں کر پا رہے ہیں تو ہماری وقفات پوری طرف سے نادرہ کے ثروب انہوں نے کوشش کی ہے کہ وہ ان تک پہنچے اور ان کے جس طرح ہی سے ان کی امداز ہو سکے وہ کر سکے ان کو پہنچا کرنا چاہیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا خیلدہ صاحب اب آپ یہی پوائنٹ آپ سے بھی میں ریس کروں گا کہ فیڈرل گورنمنٹ جہاں تک مدد ہو سکتی ہے کر رہی ہے ریلیف بھی دے رہی ہے لوگوں کو اور جہاں تک اس کی مدد ہو سکتی ہے تو آپ نہیں سمجھتے ایڈ ان امنمنٹ کے بعد جو ہے وہ گورنمنٹ پرویجنل گورنمنٹ جو ان کی خود کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے لوگوں کا خیال رکھیں تو ان کو نہیں رکھنا چاہیے کہ وہ وفاق سے اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں مہم دیکھیں آپ میرا موقع سنیں گے تو میں نے یہ اس میں ایک بات کہی ہے کہ سن یا سن گورنمنٹ نے اس پر ریلیف نہیں دے سکتا دیکھیں صوبوں کی بھی ذمہ واری ہے میں یہ نہیں کہنا کہ صوبوں کی ذمہ واری نہیں ہے اب تین صوبوں میں تو پی تی آئی کی گورنمنٹ ہے ایک صوبے میں سن پی پلس پارٹی گورنمنٹ ہے بلکل وہ صوبے ہیں ان کی بھی ذمہ واری ہے مگر ظاہر ہے صوبے کے اگر کوئی پرائم میسٹر پاکستان جو ہوتا ہے وہ پرائم میسٹر جو نہیں ہے وہ کراچی کا بھی ہے وہ بدین کا بھی ہے وہ لاور کا بھی ہے اسلامباد کا بھی ہے نہیں تو سر آپ آپ سن کے علاوہ جہاں تین صوبوں میں کہتے ہیں پی تی آئی کی گورنمنٹ ہے بار تو لاکڈاؤن جو جو پہلے آپ نے انٹرو میں کہا کہ نرم ہے سکت ہونا چاہیے انہوں نے ایک تو اس نے لیٹ کیا پھر انہوں نے سن کو فالو کر کے لاکڈاؤن کیا اس کے بعد آپ دیکھیں تیسٹ کا تناسبہ ہے لاور میں پہلے دن سے آج میں تیسٹ نہیں بڑھ رہی ہیں یہ ٹکنیکلی پوائنٹ ہے کہ اگر تیسٹ ہی نہیں ہوں گے تو میں کیسے پتا لگ کتنے ہمارے پیشنٹ ہیں یہ بڑا روائی ہے ان کا مطلق بلکل ہی ان کی پالیسی کیا طریقے کار ہے اس کے ہمیں تاثولات ہیں باقی جو امداد کی بات ہے یا جو ریلیف کی بات ہے تو پجاب میں تو ہمیں تو کئی نہیں نظر آیا نہ سن میں نظر آیا نہ کے پیگے میں نظر آیا ہاں جو احساس پروگرام کے پیسے میں نے بھی کہا کہ وہ دیے گئے وہ بھی چار مہینے کے ان کے ڈیوز سے اس کو ملا کے بارہ ہزار کر کے دیے گئے تو کونسی ریلیف جو نے کہے سکی یہ وفاق مجھے تو نظر نہیں آ رہا ہے آپ سڑک پہ جائیں آپ گھروں میں جائیں آپ لوگ عوام سے پوچھیں کہ وہ اپنی مدد آپ کے تیز جہاں پڑھو اس میں جس طرح ہمارے جوایات نے اس کے سطلہ چل رہا ہے کورنمنٹ کا کوئی ریلیف نہیں پہ جائے کوئی راشن نہیں پہ جائے کسی بھی صوبے میں یہ صرف فوٹو سیشن کی ہے ملتار صاحب نے پرائیم میرس نے بیگ فوٹو سیشن کروا دیا دا لاؤر میں مگر کوئی ریلیف کی ہمیں تو کوئی انسلام ات نظر نہیں سیشن چلیں سیما صاحب آپ بتائیے گا جس طریقے سے خیل داس صاحب بتا رہے ہیں صرف احساس پہ انہوں نے کہا صحیح ڈسٹیبیشن ہوئی ہے وہ قابل تعریف ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوا راشن ڈسٹیبیشن وغیرہ کچھ اپ پنائیے اور وہ اپ کے ذریعے ہم ہمیں یہاں تک بتا ہے کہ کس کے گھر میں راشن گیا ہے اور کس کے گھر میں اس وقت نہیں پہنچا ہے اور کس کو ضرورت ہے سو یہ کہنا ان کی طرف سے یونکہ ان لوگوں نے تو نام نہ ہونے کے برابر خود راشن دیا سندھ حکومت نے ایک بھی انہوں نے جو کہنے کے مطابق عربوں اور روپیہ کہا گیا آپ اس کی پہلے بتائیں کہ وہ راشن کس کو ملا لیکن جو ہم نے راشن خود اپنی طور پر دیا ہے وہ راشن ہمیں پتہ ہے ہم بہت سمارٹ لی کام کرتے ہیں ہم اس طرح سے کام نہیں کرتے کہ جس میں اس جس کا کوئی عطا پتہ نہیں ہمارے پاس پوری اپ موجود ہے ان کی شناکتی کارٹ سے لے کے علاقے تک موجود ہیں پورے کراچی کے اور اگر آپ سند میں بھی چلے جائیں تو جہاں جن علاقوں تک وہ بھیجا گیا ہے وہ بھی اس کے اندر ریجسٹر ہیں جتنے لوگ ریجسٹر آ رہے ہیں اور نہیں ہیں وہ ریجسٹر ہوتے جا رہے تو ان کا کہنا یہ بالکل غلط ہے میرے خیال میں یہ خود باہر نکلے اور پھر ان کو جو ہیں ایڈنٹیفائی کریں تو لوگوں سے پتہ لگے گا ہاں بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو باہر بیج دیا اب اس میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو سفید پوش ہیں جن کے پاس جو آگے نہیں آرہے یا جن کے ریجسٹریشن نہیں ہوئی نہیں کسی کوئی خاتون ہے بیوہ خاتون ہے لیکن ریجسٹر نہیں کرا سکی ہے نادرہ میں اس کا نام نہیں ہے اس میں ہمیں پرابلم ہوں کہ ہم ان کو کیسے آدنٹی فائے کرے یہ ہی وجہ تھی کہ یہ جو فورس بنی ہے ٹائگر فورس یہ انہی لوگوں کو اپنے محلے کے لوگوں کو جو ہے وہ آدنٹی فائدہ کرے گی جو لوگ رہ گئے ہیں وہ بھی اس سے جو ہے سائمہ 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 کو بیٹھ کے حل کر لینا چاہیے بلکل میں تو سمجھتی ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ اس وقت جو ہے وہ وفاق کے ساتھ جو صوبائی حکومت ہیں ان کو اپنا اس وقت ہاتھ بڑھانا چاہیے آپس میں مل بیٹھ کر اور یہ اپنے اس کے لیے مفاد کے لیے بلکہ اس وقت یہ ٹائم ایسا ہے کہ ہم کو صرف عوام کی سوچنے پڑے گی اور صرف عوام کے سوچیں گے تو پاکستان کی سالمیت اس کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں میں تو اپیل کرتی ہوں ان سے کہ خدارہ آپ اپنی سیاست کو چھوڑیں اور اس وقت ہمارے ہاتھ ہمارے نیچے نہیں آتا تو میں سب سے پہلے بتا دوں کہ احساس پروگرام کا جو سب سے بڑا حصہ ہے وہ سن کو دیا گیا کیونکہ سن میں ضرورت تھی اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے بے شک ہمارا صوبہ ہمارے حکومت کا صوبہ نہیں ہے لیکن ہمارے پاکستان کا صوبہ ہے اور ہم وفاق موجود تھی جی تو ناظرین آپ نے دونوں کی گفتگو سنی دونوں کی گفتگو اپنی جھنگا پر جائز تھی لیکن جس طریقے سے فیڈرل گورنمنٹ ہفتے سے جو ہے وہ لوگ ڈاؤن کو ایز کرنے جا رہی ہے تو اس میں ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ گورنمنٹ کو سپورٹ کریں ہماری سب کی ذمہ داری جو ایس او پی گورنمنٹ دے رہی اس کو فالو کریں تاکہ آگے جا کے اور تھوڑی کہتے ہیں لوگ ڈاؤن اور ایز ہو بنزبت اس کے کہ آپ اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کریں گے پھر سکتی ہو جائے گی پھر آپ کو گھر پر بیٹنا پڑے گا تو کوشش کریں کہ جو گورنمنٹ ایس او پی ذریعہ اس کو فالو کریں آج تک کے لئے تاکہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی جب تک اللہ حافظ